اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ صاحب بہن بھائی خیریت جاؤں گے اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صاحب بہن بھائیوں کو اپنے حفظ ایمان میں رکھیں تو آج کے عمل کا نوان ہے یا ودودوں سے پری کو حاضر کرنا یہ عمل اتنا زیادہ پاورفل ہے اتنا زیادہ پاورفل ہے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا تصور نہیں کیا ہوگا محبت کا کام ہو شادی کا ہو ٹھیک ہے اس کے بعد غربت ہے جو غربت سے دبے پڑے ہیں سکھ کے زندگی میں آنا چاہتے ہیں اس عمل کو کر لیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نیس نے ویڈیو آپ کو بہت سانی ملتی رہے آپ کے لمحے ضافہ ہوتا رہے اس عمل کو کر کے آپ بہت ساری دھان دھولت حاصل کر سکتے ہیں کرنا کچھ اس طرح ہے جس وقت آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے آپ نے میٹھی چیز لازم کھانی ہے عمل کو کرنا ہے تو اچھی طرح سننا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس عمل میں کامیابی مل سکے اور آپ کے جو بھی مسئلہ مسئلہ ہیں حل ہو سکیں آپ اس پری سے محبت کا مسئلہ حل کروا سکتے ہیں پسند کی شادی کا پیسے کسی سے لینے ہیں دینی رہا ایسا ویسا کوئی بھی ہے آپ کر سکتے ہیں اس عمل کو بھائی بہن دونوں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اور آپ سے جس وقت یہ پری آئے گی دوستی کے لیے کہے گی آپ نے اس سے دوستی کسی وقت کر لینے ہیں میں نے پہلے چالیس لوگوں کو یہ عمل کروایا پھر میں آپ لوگوں کے سمت میں لے کر حاضر ہوا بھائی بہنوں سے ایک چھوٹی سے گزاری شہر ہے عمل کو مکمل رازداری میں کریں جتنا اس کام کو اوپن کریں گے اتنا ہی آپ کو نقصان ہے رازداری بہت ہی بڑی چیز ہے جس کی طاقت اتنی زیادہ ہے اتنی زیادہ ہے جیسے بجلی سے بھی زیادہ ہے اس عمل کو کسی بھی دنوار کسی بھی چاند کی تحریک کو کیا جا سکتا ہے آپ نے عمل میں کسی طرح کا کوئی بھی ایسا بیسا اس کی بنے کرنا کوئی الفاظ رہنا جائے آپ کے لئے عمل میں جو پرہیز کیا جائے گا وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں آپ نے کچھا پیاز نہیں کھانا کھیرہ نہیں کھانا ٹرماتر نہیں کھانا جس سے یہ سیچویشن ہے مسئلہ ہے عمل میں جو پرہیز گاری ہے سب سے بڑی چیز یہ ہی ہے پرہیز جس نے مکمل کر لی ہے اس نے عمل میں کامیابی حاصل کر لی ہے اس پر ہی سے آپ نے کام کس طرح لینا ہے اس سے بات چیز کس طرح کرنی ہے ساری کی ساری میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں لیکن سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا لازم ہے اس دن آپ نے جو شادی شدہ ہیں کوئی زوردہ دانی کیسا جو ایسا پرہیز کرنا ہے عمل کو رات کو یارہ مجھے کیا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو ایک چھوٹی سور بات بتاتا ہوں جو سمان ہے وہ ہے تین عدد مکمل ناریل پانی علیدہ ان کا کار دینا ہے ناریل سامنے رکھ لینے ہیں اس کے بعد آپ نے لڈو لینے ہیں کون سے لڈو لینے ہیں آپ نے سوجی کے بنانے ہیں سات لڈو سوجی کے اس کے بعد آپ نے ہترِ غلاب اچھی طرح آپ نے اپنا پر لگانا ہے پھر آپ نے اس کی تداد کو فرد کر دینا ہے جب تداد مکمل ہو جائے گی کچھ آپ کو شریعت بتائے گی لیکن آپ نے اس کی شریعت نہیں ماننی آپ نے کہنا ہے کہ میں آپ کی شریعت مکمل کرنے کی پوری کو جی کروں گا لیکن آپ نے پوری ہرگز نہیں کرنے یہ آپ کو جب یہ بات آپ کی تیہ شدہ اس سے ہو جائے گی پھر آپ نے اس کے باپ حضرت سلمان پر نمبر کی قسم لینی ہے کہ جب بھی میں بلاؤں گا آپ آؤ گی جو بھی بیجوں گا تم جاؤ گی جو بھی کہوں گا تم کرو گی ساری باتیں شریعت ہو جائیں گی اور بات بتاتا ہوں لوہے تسکیر کے بغیر ہرگز عمل کو نہ کریں لوہے تسکیر ہو گئے تو آپ اس عمل کو کر لیں نہ ہوگی تو ہرگز نہ کریں محنت زیان نہ ہو لوہے تسکیر لے کر کریں عزید رہنمائی کے لئے آپ کو ویڈس اپ نمبر نظر آ رہا لیکن میں آپ کی رہنمائی کے لئے آپ کو سکرین کے اوپر بھی دکھا دیتا ہوں بڑا سا کرتا ہوں پلاس نائن ٹو ٹری ٹو فائب ٹھ فو ٹھور ٹھو 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 ٹھٞ ہی بار دکھا دیتا ہم بارے آپ کی آسلم ٹھکر ٹھائی ٹھیک